اب میرے بھائیو سورہ النساء کی آیت نمبر ٹونٹی فور کی طرف آتے ہیں جو پارہ نمبر فائیو میں پہلی آیت ہے اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں نکاح مطع اور نکاح مسیار سے لیٹڈ گفتگو کروں گا لیکن پہلے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء اللہ ما ملکت ایمانکم یہ پچھلے کے ساتھ لیٹڈ ہے کہ یہ بھی ٹیمپرری طور پر حرام رشتہ ہے ایسی عورتیں جن کے آل لیڈی خامند ہوں محصنہ ہوں ایک کلے کے اندر قید ہیں ان کا آل لیڈی کوئی خامند ہے وہ عورتیں بھی تمہارے لیے وقتی طور پر حرام ہیں ہاں یہ ہے کہ وہ طلاق دے دیں پھر الگ معاملہ ہے تو ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شادی کر سکتی ہے لیکن ایک exception ہے اللہ ما ملکت ایمانکم ہاں جو کنیزیں تمہارے ہاتھ لگ جائیں یعنی غیر مسلموں کی وہ عورتیں جو ہے تو شادی شدہ تھی لیکن جنگ لڑنے کے لیے مدان جنگ میں آئی تھی اور ان کے خامند مارے گئے اب دو حال ہیں ایک تو ہے کہ وہ عورتیں واپس کر دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جوان کر کے مسلمانوں پر دوبارہ چڑھ دوڑائیں اور دوسرا حال یہ ہے کہ ان عورتوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور ان کی تربیت کی جائے اور ان کو وہ حقوق دیے جائیں کس لیول تک حقوق ہیں کہ جو خود کھاتے ہو وہی اپنے غلاموں کو اور کنیزوں کو کھلانا ہے تاکہ کم اس کم ان کی آنے والے نسلیں اسلام میں داخل ہو جائیں تو اب وہ جو شادی شدہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ لگی تو ان کے ساتھ بھی ازدواجی تعلق بغیر نکاح کے بھی کر سکتے ہیں جب تک وہ لونڈی ہیں ہاں اگر کوئی لونڈی کو ازاد کر دے اور پھر اس سے شادی کر لے پھر تو وہ بیوی ہے جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ صفیہ کو نبیل اسلام یہ یہودیہ تھی مسلمان ہو گئی اور لونڈی بن کے نبیل اسلام کے پاس آئیں تو آپ نے ان کو ازاد کر دیا اور ان کی ازادی ہی ان کا حکمہ ٹھہرا اور ام المؤمنین رو بن گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ تو نبیل اسلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا البتہ اگر آپ ان کو ازاد نہ بھی کرتے تب بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں اگرچہ وہ شوہروں والی ہیں ان کے شوہر چاہے مر چکے ہوں یا زندہ ہوں دونوں صورتوں میں چونکہ وہ لونڈی بن چکی ہے لیکن اس میں بھی شرائط ہیں یہ اگر وہ پریگنٹ ہے پھر نہیں کر سکتے یعنی وہ والا جو باقی کیسز جو ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گے جو عورتوں کے حوالے سے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں استبرہ ہونا چاہیے نہیں ان کا حمل خالی ہو حیض والا ایشو نہ ہو وہ پوری کے پوری چیزیں ہیں اولادہ سے ایک ٹاپک ہے میں آر اس کو سکپ کرتا ہوں اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام کو شکایت لگائی گئی اس حوالے سے کہ کسی نے کسی حاملہ لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے یا کوشش کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پہ ایسی لانت کروں جو قبر تک اس کے ساتھ اندر جائے کہ ان کو نہیں پتا کہ اس طریقے سے معاملہ نہیں کیا جائے گا تو یہ جو لونڈی ہونا سسٹم ہے اس پہ ڈیٹیل سے گر آپ میں پڑھنے ہیں تو مولا مدودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام جس میں ساری حکمتیں اس کو ڈسکس کی گئی ہیں اور انہی آیت جو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے کونٹیکسٹ میں آپ تفہیم القرآن بھی پڑھ لیں وہاں پہ بھی انہوں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ آج ٹاپیک نہیں ہے برل اینڈ ریزلڈ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ سسٹم اوبسلیٹ ہو چکا ہے اسلام کے ڈسکریج کرنے کی وجہ سے آج کوئی لونڈیوالا سسٹم باقی نہیں ہے کہ کوئی پیسے دیکھے تو کوئی علاقہ غیر سے یا وہ کے پی سے جا کے عورت خرید کے لئے آئے یا کوئی فلپائن والی عورت خرید کے لئے نہیں نہیں وہ نہیں ہوگی وہ زنا ہی ہوگا اب یہ سسٹم اوبسلیٹ ہو چکا ہے یہ ختم ہو چکا ہے سسٹم کیونکہ غلامی دنیا سے ختم ہو چکی ہے اسلام نے جگہ جگہ آپ دیکھیں کہ یہ گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام کو ازاد کرنے کی ترغیب دلائی آستہ آستہ ایسا ڈسکریج ہوا یہ سسٹم ختم ہو گیا الحمدللہ الا ما ملکت ایمانکم ہاں جو کنیزیں ہیں ان کا معاملہ الگ ہے کتاب اللہ علیکم یہ اللہ تعالی نے تم پر شریعت فرض کی ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا أَذَا لِكُمْ اور تم پر حلال کر دی گئی ہیں ان کے سوا تمام عورتیں یعنی یہ جو حرمت والے بارہ رشتے پچھلی آیت میں بیان ہوئے آیت نمبر ٢٠ی میں جو محرماتِ عبدیہ ہیں اور کچھ ایسے جو وقتی طور پر حرام ہیں جیسے دو مہنوں کو اکٹھا جمع کرنا پھوپی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا یا جس عورت کی آل لیڈی شادی ہے اس کو آپ اپنے قدمے نہیں لے سکتے یہ ٹیمپوری کو بھی اور پرمنٹ چھوڑ کے ان کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہو تو آپ دیکھ لیں حرام بہت تھوڑا ہے حلال بہت زیادہ ہے بشرتے کہ آپ کو رشتہ ملتا ہے اس کے سوا سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں بشرتے کے رشتہ ہو جائے ان تبتغو بی اموالکم محسنین غیر مصافحین کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے ساتھ رشتہ قائم کرو یعنی حق مہر کے وزی نکاح ہوتا ہے ورنہ تو نکاح ہوئی نہیں سکتا پاک دامن بنتے ہوئے یعنی مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے ایک خاندان کو وجود دینا ہو غیر مصافحین محض شہوت رانی مقصد نہ ہو مقصد کیا ہے گھر بسانا مقصد کیا ہے اولاد کی پرورش اور ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنا خمستمتعتم پس جو تم نے ان سے یعنی فائدہ اٹھایا ہے ان سے جو تم نے نفع حاصل کیا ہے بیہی منہن ان میں سے فآتوہن اجورہن فریضہ تو ان کو ان کے محر دو جو مقرر کیے گئے ہیں اب یعنی حق محر کے بغیر نہیں اگر وہ حق محر آپ نے جو ان کے ساتھ تیہ کیا تھا آپ نے نہ دیا تو عورت آپ کے لئے حلال نہیں ہاں وہ خود چھوڑ دے الادہ بات ہے یہاں پہ اور اسان رکھا گیا ہم موجل تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں غیر موجل کہتے ہیں بعد میں ہم دے دیں گے ان کو پتا ہوتا ہے کون سا دینا ہے دینا ہوتا ہے سر وہ آپ نے یا لکھوائی تھوڑا جب زیادہ لکھوائی ہے تو وہ آپ نے دینا ہوگا اللہ یہ کہ وہ عورت خود معاف کر دے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِضَ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کرنے کے بعد یعنی اگر عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں یا آدھا چھوڑ دیتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے آپس میں تم تیہ کر لو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے اب یہ جو لفظ یہاں پر آیا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنْ جو تم نے ان سے نفع اٹھایا اسی کو وہ متع بھی کہا جاتا ہے نفع اٹھانا اور متع سے مراہ صرف نکائے متع نہیں ہے کسی بھی چیز سے آپ نفع اٹھا رہے ہوں جس رہا ہم حاج کے ساتھ عمرے کا جب نفع اٹھاتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں مُتعَتُ الْحَجْ یا حجِ تمتو تو یہ نفع اٹھانا قرآن میں نکاحِ متع کا ذکر کہیں نہیں ہے زبردستی کسی نے داخل کرنا ہے تو ایک الگ معاملہ ہے قرآن میں تو متلکن نکاح کا ذکر ہے اور چونکہ نکاحِ متع بھی ایک نکاح ہے اس کونٹیکس میں اگر کوئی کیس میں داخل ہے جب تک وہ حلال تھا تو وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی لے کے آتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی ایک قرآن تھی جو المستدرق للحاکم میں آئی ہے کہ وہ جو آیت ہے نا یہ ولی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ وہ آگے ساتھ پڑھتے تھے اِلَىٰ عَجَلِ مُسَمَّ ایک پیریڈ کے لیے جو تم نکاح کرتے ہو تو تم ان کو حکم اردو تو وہ اس کے ساتھ کرتے تھے اور یہی اہلِ تشیعوں پیش کرتے ہیں تو وہ اگر اس کو درست بھی مانا جائے اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا اور امام زابی نے بھی صحیح مسلم کی شرط پر صحیح کہا تب بھی وہ سارے کے سارے معاملات منسوخ تصور کیے جائیں گے اور اہلِ سنت کے ہاں تو اٹلیسٹ اس کا اجماع پایا جاتا ہے کہ نکاحِ مُتَع جو تھا وہ اب قیامت تک کے لیے منسوخ ہو چکا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا پہلے تھا تو نکاحِ مُتَع ہو یا نکاحِ مِسیار کی جو فارم جو اس سے ملتی جلتی بلکہ اس سے بھی گئی گزری ہے وہ میں بتا دیتا ہوں دونوں جو ہیں وہ حرام ہیں اس کونٹیکسٹ میں میں اب آپ کو وہ ریلیٹڈ احادیث بتا دیتا ہوں مُتَع کہتے ہیں نفع اٹھانے کو نکاحِ مُتَع ہوتا ہے یہ ہوتا نکاحی ہے یہ کوئی وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ وارث نہیں وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ وارث بھی ہوگا اپنے باپ کا اس کو وراست میں حصہ ملے گا وہ سارے باقی سٹیٹس وہی رہیں گے لیکن نکاحِ مُتَع ہوتا ہے کہ آپ نے کم بس کم تین دن کے لیے ہوتا تھا زیادہ جتنے بھی دن کر لیں تین دن کے بعد یعنی جو دن بھی آپ نے تیہ کیے اس کے بعد آٹومیٹکلی وہ نکاح ختم ہو جائے گا جیسے اس کی پیریڈ ٹائم پیریڈ پورا ہوگا لیکن جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کا باپ وہی ہوگا اس کو وراست میں بھی باقی سارے معاملات وہی چلیں گے تو اسی لئے نکاحِ مُتَع کہا جاتا ہے تو اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ کوئی بدکاری تھی ورنہ تو بخاری مسلم میں آئے کہ صحابہ اکرام نے کیا ہے تو اب اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں نبی الاسلام کی اجازت سے کیا ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں مُتعات النکاح مُتعات النساء یعنی عورتوں کا مُتع اور مُتعات الحج یعنی حج کا مُتع یعنی حج تمتو ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کرنا یہ کیا کرتے تھے پھر حضرت عمر نے اسے سختی کے ساتھ منع فرما دیا کہ یہ حرام ہو چکا ہے ظاہرہ خبر سب تک نہیں پہنچی بھی تھی تو حضرت عمر نے اس کو اسٹیبلش کیا آج والا تو نہیں تھا انٹرنیٹ والا دور کے جی ایک بات یہاں سے کلپ چڑھا سب کو پتا چل گیا تو ایسا نہیں ہوتا تھا چل لوگوں کو پتا تھا پھر آستہ آستہ وہ چیز اسٹیبلش ہو گی جس طرح شراب بھی کچھ سٹیڈیس میں حرام ہوئی ہے یہ بھی کچھ سٹیڈیس کے اندر ہوئے ہیں اسی کونٹیکس میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ابزرو کیا کہ وہ نکاح مطا کے بارے میں نرم رویہ رکھتے تھے اور وہ نوجوانوں کو اس کی حاکم فتوہ دے دیتے تھے تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹا ابن عباس کو اور کہا رک جاؤ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزو خیبر کے موقع پر نکاح مطا سے یعنی متعت النساء سے منع فرما دیا متعت الحج تو باقی ہے جتمتو وہ تو افضل ترین حج ہے وہ آج تک باقی ہے وہ الگ سے حدیث ہیں اور پالتو گدوں کے گوشت کو بھی حرام کر دیا البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس فتوہ ہمیشہ یہی دیتے تھے کہ یہ جائز ہے لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے جب ان کے غلام نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص سفر میں ہو یا عورتوں کی کمی ہو جائے اور مجبوری میں کہیں پہ معاملہ ہو جائے جہاد کے دوران تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں میں بھی اسی صورت میں اسے جائز سمجھتا ہوں عام حالت میں نہیں ہے اور سر حیران کن بات آپ کو بتاؤں شیعہ بھی عام حالت میں نکاح مطا کو حرام سمجھتے ہیں جن کی بیویاں ہیں ان کے لئے نہیں وہ کہتے مطا کریں جی وہی کہتے ہیں آپ جہاد میں گئے ہیں یا دوسرے ملچ چلے گئے ہیں جہاں آپ اپنی بیوی نہیں سال لے کے جا سکے تو وقتی طور پر نکاح کر لیں مطلق نہیں ہے جس طرح پبلک میں مشہور ہے اور یہ ابن عباس کا بھی موقف تھا لیکن یہ ابن عباس کا موقف شاز ہے صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے اور اس حوالے سے امام بخاری نے بھی پورا چپٹر باندھا ہے اور بغیدہ اپنا قول بھی لکھا ہے کہ نکاح مطا اب ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو چکا ہے اس کے باب باندھے ہیں مسلم شریف کے امام مسلم نے خود نہیں باندھے تھے چھوڑ دیئے تھے انہوں نے انہوں نے بھی یہی باب باندھا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے لہٰذا اہل سنت میں تو اتفاق ہے اس لئے اہل سنت کے علماء کی جب آپ تقریر سنیں یا ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ بنیادی عدیث یہی لے کے چلتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے ایک تو ابن عباس والی بتائی ایک الگ سے بھی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزو خیبر کے موقع پر پالتو گدوں کے گوشت کو اور نکاح مطا کو حرام فرما دیا تھا کنفیون کیوں پیدا ہوئی وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال غزو اعتاس بھی ہوا تھا اس موقع کے اوپر تین دن کے لئے صحابہ کو سفر میں اس جہادی سفر کے دوران جب ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھی مطا کی اجازت دے دی تھی تین دن کے لئے وہ جو پبندی تھی وہ وقتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وآلہ کے ذریعے اٹھائی اور اس کے بعد اسی حدیث میں موجود ہے وہ حدیث روایت کی ہے سبرہ بن مابد نے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوسمٹ کی کہ اب قیامت تک کے لئے حرام ہے نکاح مطا قیامت تک کے لئے یہ اس میں الفاظ ہیں اور چھبیس احادیث ہیں صحیح مسلم میں ایک پورا چپٹر ہے اس میں آپ کو کئی صحابہ سے ملے گا کہ اب یہ حرام ہے اور وہ انٹرنیشنل نمبر ہیں ان احادیث کا 3410 سے لے کر 3435 تک 3410 سے 3435 تک اور اس میں آپ ایک احادیث تو ضرور پڑھئے گا 3429 نمبر 3429 کہ عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے ہیں 64 ہجری کے بعد جب مولا علی کو فوت ہوئے وے کم از کم چوبیس سال گزر چکے تھے تو مولا علی کے سمجھانے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عباس اپنے فتوے پہ قائم تھے وہ نکاح مطا کو جائز سمجھتے تھے انہوں نے رجوع نہیں کیا تو پھر شیعہ یہی پھر سنیوں کو پھکی دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں تم کہتے ہیں صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے تو پھر انہیں بات ستارہ نہیں ہے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اسے اے اللہ قرآن کا علم اتا فرما تو پھر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا قول شاز ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں رجوع کر لیے تھا رجوع والی تو کوئی بات نظر ہی نہیں اس میں آ رہی بخاری میں موجود ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے اندر فتوہ دیتے تھے اور مسلم شریف میں اب عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے چونسٹھ ہجری میں تہتر ہجری میں وہ شہید ہوئے ہیں نو سال کے لیے یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں ان کی حکومت تھی تو وہ خطبہ دے رہے ہیں خطبے کے دوران انہوں نے عبداللہ بن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعض لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں سے اندے ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کو دل کا بھی اندہ کر دی ہے کہ وہ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں کہ نکاح متاجائز ہے اب عبداللہ بن عباس کو غصہ آ گیا انہوں نے اسی خطبے کے اندر ہی کہا کہ تم بے عدب اور کام فہم ہو امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پریزگاروں کے امام تھے انہوں نے متا کی اجازت دی ہے تو یہ مطلب ہے کہ عبداللہ بن عباس اپنی بات پر قائم تھے اچھا مسلم شریف میں امام مسلم نے گستاخی سے بچنی کے لیے انہوں نے عبداللہ بن عباس کا نام نہیں لکھا رجلن ایک مرد ایک مرد لیکن آپ باقی حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو وہ آپ کو نام بھی وہ فلان کا نام بھی پتا چل دائے گا مسند ابی عوانہ کے اندر بقاعدہ منشن ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس تھے تو عبداللہ بن عباس ہی زہرہ یہ کہہ سکتے تھے نا بے عدب کام فہم کوئی تابی تو نہیں کہہ سکتا تھا ایک صحابی دوسرے صحابی کو عبداللہ بن زبیر کو کہ امام المتقین نے ہمیں اجازت دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ تو پھر کر کے بتا مطاعت تو دیکھ میں تجھے رجم بھی کرواؤں گا یعنی زہرہ وہ تو خلیفہ تھے تو انہوں نے دمکی لگائی کہ پھر ٹھیک ہے تو فتوہ دینا آپ کا رہاں پھر تو دیکھ میں تینل کے کرنا اور یہ حدیث کافی لمبی ہے اس کے بعد پھر ایک تابی جو ہیں اس کے ساتھ حدیث میں ہی آگے الفاظ ہیں وہ تابی کہتے ہیں کہ یہ مطا جو ہے مجبوری کی حالت میں جائز تھا جو میں نے آپ کو پہلے صحیح بخاری میں بتایا کہ عبداللہ بن عباس بھی مطلقن مطا کو جائز نہیں سمجھتے تھے نہ شیعہ مطلقن سمجھتے ہیں جہاد کے دوران یا جہاں پہ بیوی ساتھ نہ ہو دوسرے ملک کے اندر وہ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دن ہوئے آپ کی اہل حدیث کی بھی ایک جہادی تنظیم ہے ان کے بارے میں میں نے اخبار میں پڑھا ہے وہ نکاہ جہاد کے لیے عورتیں گئی ہوئی تھی وہاں پہ شام کے اندر انہاں اہل حدیثوں سے نکاہ کرنے کے لیے وہ اس کو نکاہ مطا کا نام نکاہ جہاد رکھ لیا ہے وہ نکاہ مطا ہی سی وقتی طورتیں گئی ہیں اسلامی بہنیں خدمت کرنے کے لیے تو یہ حرام ہے اب یہ معاملہ حرام ہو چکا ہے جس طرح شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ حرام ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے کول کو ہم درست نہیں مانتے تو وہ صحیح مسلم کی عدیث میں وہ آتا ہے وہ تابی کہتے ہیں کہ جس طرح مردار کھانا مجبوراً جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے اس صورت میں جائز ہے مطلقاً یہ جائز نہیں ہے اور پھر آگے وہ جو صحابی جنہوں نے عدیث بیان کی ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا ان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز کو جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے اور لیکن مجدد بھی ہیں کیونکہ بنو امیہ کی ساری غلط کاریوں کو انہوں نے درست کیا الحمدللہ تو عمر بن عبدالعزیز کی مجودگی میں نا وہ اسی صحابی کا بیٹا جو صبرہ بن مابد کا بیٹا ہے ربی بن صبرہ وہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ حدیث سناتا ہے کہ میرے باپ نے خود بھی نکائے متا کیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبیل اسلام نے فتح مکہ کے موقع پر چاند دنوں کے لیے اجازت دی تھی پہلے خیبر کے بعد حرام ہوا اور پھر جب یہاں حرام ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا غزوہ اعتاس کے موقع پر فتح مکہ والے سال اور وہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا عمر بن عبدالعزیز کے پاس اچھا یہ ساری جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا یہ مسند ابی اوانہ کے اندر بھی آتی ہے اور وہاں پہ وہ رجل ان کے نام بھی موجود ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس تھے اور اس کے آگے یہی ربی بن صبرہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے مرنے سے پہلے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا لیکن یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے بخاری سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ کوئی رجوع نہیں کیا اب یہ ان کا اس نے ظن ہے کہ ان کا اس نے ظن ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا اب وہ کیا ہے سند ہے ان تک پہنچی عباس نہیں پہنچی بل اہل سنت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے جان چھڑانے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں باقی جو اکثریت اہل سنت کی وہ اس روایت کا سارا نہیں لیتی وہ کہتی ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے رجوع نہ کیا جب ان کو احادیث کا پتا چلا تھا تو وہ زیرہ وہ خود بھی مجتہیت تھے وہ ان احادیث کو منسوخ تصور نہیں کرتے تھے اور کیٹاسٹرافی کنڈیشن کے لیے باقی مانتے تھے لہٰذا اہل سنت اہل تشیعہ اس مسئلے پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے عام حالت میں تو نہ شیعہ متا کے قائل ہیں اور نہ اہل سنت اہل سنت تو کسی صورت بھی قائل نہیں ہے وہ کیٹاسٹرافی کنڈیشن میں ہے اور آپ کو یوٹیوب کے پر کئی ایک بیسیں مل بھی جائیں گی اور اہل سنت دوسری طرح نکاہ مسیار کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں کیوں کہ وہ سعودیہ والے مفتیہ نے دے دی ہے اور پھر اتنے بھولے ہیں میں پروگرام بھی آپ دیکھیں کئی لوگوں کے اپلوڈ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نکاہ مسیار اور وہ نکاہ مسیار وہ اپنی دیفنیشن اس کی کرتے ہیں اس نکاہ مسیار کو کون حرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سورہ البقرہ کی آید سورہ ان نساء کی آید نمبر 128 میں آیا ہے کہ عورت اپنی مرضی سے خامد کو اپنا حق کو معاف کر سکتی ہے یعنی کوئی عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے میرا خامد بے شک تین مہینے بعد میرے پاس ایک دفعہ آ جائے لیکن میرے ساتھ ٹیگ لگا رہے کہ میں بیوہ نہیں ہوں متعلقہ نہیں ہوں کسی کی بیوی ہوں تاکہ مجھے ایک پروٹیکشن رہے عرب کے معاشرے میں تو یہ بہت چیز اہم تھی آج کل بھی ہے لیکن میں اپنا حق اسے معاف کرتی ہوں تو قرآن میں آئے کہ وہ معاف کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک وقت میں نو بیویاں تھی لیکن آٹھ کے لیے باری مقرر تھی نووی نے اپنی باری عزرت عائشہ کو دے دی تھی سیدہ سعودہ نے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ عبدعود میں آتا ہے کہ انہیں خدشہ ہوا کہ میں بہت بوڑی ہوں تو نبی علیہ السلام مجھے کہیں طلاق ہی نہ دے دیں آپ نے کیا طلاق دینی تھی انہوں نے خود ایزیوم کیا تو انہوں نے حضور کو خود ہی کہا دیا کہ میں قیامت والے دن بھی آپ کی بیوی بن کے اٹھنا چاہتی ہوں تو میں تو ویسے بوڑی ہوں مجھے خواند کی حاجت نہیں ہے میں اپنا حق معاف کرتی ہوں میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں اور حضرت عائشہ اتنی ان کی قدر کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ کاش میں سودہ کے جسم کا ٹکڑا ہوتی کہ اتنا حصلہ کسی بیوی میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باری اپنی سوکن کو دے دے یہ بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے بخاری اور مسلم میں تو وہ حق آپ نے چھوڑا وہ کہتے ہیں یہ حق تو خامد کے لیے بیوی چھوڑ سکتی ہے اور دوسری بیوی کو دے سکتی ہے تو نکاح مسیار بھی یہی ہے مارنا جاتے اگر تیرا یقین ہوتا یہی ہو اگر نکاح مسیار تو اس کو کون کہے گا حرام مسیار کا مطلب ہے سیر والا نکاح بس کبھی کبھار سیر کرنے کے لیے آپ چلے جائیں اس بیوی کے پاس تاکہ بس یہ میری بیوی ہے لیکن یہ سیر والا معاملہ دوسرا بھی ہے عرب میں شیخ یہ نہیں کر رہے ہیں وہ مفتی عظم سعودیہ کا فتوہ ہے عبدالعزیز بن باز کا جو فوت ہو چکے 99 میں کہ جو عرب لڑکے یورپ اور امریکہ میں پڑھنے جاتے ہیں تین سال چار سال کے لیے تو اپنی بیوی ساتھ نہیں لے کے جا سکتے وہاں پہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیں کہ میں جاتے وقت سے اطلاق دے دوں گا پہل ہی بسانے کی نیز سے نہیں اور کہتے ہیں اگر یہ کہنا کہ میری تین سال کی پڑھائی ہے اور تین سال کے لیے نکاح کرتا ہوں تو یہ نکاح متا بن جائے گا اور وہ تو حرام ہے دیکھو تو ذہن میں رکھ لیں آپ مجھے امانداری سے بتائیں نکاح متا پھر زیادہ برا ہوا یا یہ والا سو کارڈ نکاح مسیار جس میں آپ دھوکہ بھی دے رہے ہیں اس سے تو بہتر تھا اگر آپ نے چلنا ہی تھا تو تین سال کے لیے کر لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں خود ذہن میں رکھیں اگر آپ نے ٹائم پیریٹ ٹیک کیا تو وہ تو نبی نے احرام فرمایا ہوا ہے وہی بات ہے کہ ماں باپ کو اوف تک مت کو گالیاں نکال لو مار بھی لو یہ وہی چیز ہے اور یہ ہے وہ نکاح مسیار جسے ہم کنڈیم کرتے ہیں اور پاکستان میں شیخ زبیل عزی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے یہ زنا ہے اور جس نکاح مسیار کا یہ لوگ دفاع کر رہے ہوتے ہیں اہل عدیث اس کو کون حرام کہتا ہے اسے کوئی بھی نہیں حرام کہتا وہ تو قرآن میں اجازت ہے نکاح مسیار خام خام جنون کا نام خیرت رکھ دیا ہے یہ اسی طریقے سے جب ہم بنو میہ کو رگڑا لگاتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں وہ جی حضرت عثمان بھی بنو میہ میں تھے ابھی حضرت عثمان کا تو ہم ذکر ہی نہیں کر رہے ہم تو خلفہ راشدین کے بعد والی بنو میہ کی بات کر رہے ہیں تو وہ حضرت عثمان کے پیچے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ بھی مسیار کا جب امرات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں نی مسیار تو یہ ہوتا ہے تو قرآن میں اجازت ہے جی حضرت سعودہ نے بھی چھوڑ دیا اور سر اس کی نہیں بات ہو رہی یہ بات ہے اور یہ پریکٹیکل یہ کیس ہوئے مجھے خود ایک اہل ادیس عالم نے تین دن پہلے میری ان سے بات ہوئی اس ٹاپک پہ تو انہوں نے کہا میرے تو یہ گھر کی بات ہے وہ کہتے ہیں میرا بہت قریبی رشتدار ہے اور پاکستان لیول کے اہل ادیس عالم ہے میں ان کا نام نہیں بتاتا وہ کہتے ہیں میرے گھر کی بات ہے کہ سعودی عرب کا ایک نوجوان گیا فرانس میں پڑھنے کے لیے اس نے وہاں پر فرانس کی کوئی شاہی خاندان جو چلتا آ رہا تھا اس کی کسی لڑکی کے ساتھ نکاحیں مسیار کر لیا اور جب پڑھائی کے لیے واپس آئے اس میں سے اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو جب واپس آئے اسے طلاق دیایا اور کہا جی میں نے تو مفتی عظم سعودیہ کے فتوے پر عمل کیا ہے اب شابداللہ کے ہی فرانس گیا تو وہ لڑکی وہ آن پہنچ کی سر وہاں تو پھر جڑی شریع ازاد ہے نا انہوں نے شابداللہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ کی بہو ہے لے کے جائیں اسے ذات یہ کر گیا آپ کیا دھوکہ شابداللہ نے کہا ٹھیک ہے تم آج ہو سعودیہ تمہارا ویزا لگا سعودیہ ہے اس لڑکے کو بلا کے شابداللہ نے کہا جو پچھلے والے کینگ تھے کہ یہ تو تیری بیوی تھی تو اس نے کہا جی میں تو مفتی عظم کے فتوے پر عمل کیا ہے وہ مفتی سارے پاس ہی لیائے ڈپ دیں حالانکہ انہی کے لیول کے ان کے بعد جو مفتی عظم تھے نا صالح الوسیمین انہوں نے بن باز کا رد کیا ہے کہ اس کا ہی حرام ہے فتوہ وہ نہیں تھے اس فتوے کو جائز سمجھتے وہیں سعودیہ سے ہی ان کا رد ہوا تو شابداللہ نے کہا بھئی اس کو بساؤ اس نے کہا میں نے نہیں رکھنی اور نقصان کیا ہوا اس کا جو بیٹا تھا جو مسلمان تھا اس کا نام اب میں نہیں بتاتا پھر یہ پہنچ جائیں گے کس کی بات کر رہے ہیں نام بھی مجھے پتا ہے وہ اس نے اپنی بہن کو دے دیا وہ اب آج عیسائی ہے اور جوان ہو چکے اور یہ جو اس اہل دیسالم کہتے ہیں کہ میرا بہت قریبی رشتہ دار بہت ہی قریبی اب وہ رشتہ بھی نہیں بتاتا ورنہ تب بھی یہ پہنچ جائیں گے جو سعودی نیشنل تھا اس نے پھر والنٹیر لی پھر شابداللہ نے کہا یار کوئی تم میں سے سے شادی کر لے تو اس نے پھر اس کے ساتھ شادی کی کہ یار ماریزت رہ جائے اور اس کی وجہ سے اس فرنچ عورت کو نیشنلٹی بھی مل گی اور مزے کی بعد وہ آخری وقت تک ابھی بھی زندہ ہے وہ سعودیہ میں رہ رہی ہے وہ اس نے اسلام نہیں چھوڑا وہ مسلمان ہی ہے اور مسلمانوں نے مفتیوں کے فتوہ کے ساتھ یہ کیا ہے یہ وہ فتوہ ہے جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں اور نکاح مطا سے بتر سمجھتے ہیں اس طرح کے نکاح مطا سے بطر سمجھتے ہیں اس طرح کے نکاح مطا کو کو پاغل ہے جو نکاح مصیار کو حرام کہے گا وہ مصیار اور ہے یہ مصیار اور ہے سیر سپاٹے والا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محب کر دے ہمیں معاق بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد بل لا الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر